حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے قدر والی رات میں نازل کیا ہے وما دراک ما لیلت القدر قرآن مجید کی انداز پر غور فرمائیں فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تم میں کیا خبر ہو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی اہمیت دیکھئے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے وما دراک ما لیلت القدر اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آرہا ہے رمضان کا جس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور یہ لفظ کتنے جنجوڑنے والے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا اتنی بڑی بات فرمایا تنظل الملائکت والروح اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں فیہا اس رات میں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لئے سلامن یہ رات سلامتی والی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر یہیں تک کہ فجر طلوع ہو جائے سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی اس کو لیلت القدر اس لئے کہا جاتا ہے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نہ کسی کی ہزار سال ہوئی کسی کی اس سے زیادہ ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی تو کیسے اتنی لمبی نیکییں کر سکیں گے تو اللہ تعالی نے پھر لیلت القدر عطا فرمائی گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے ایک ہزار دن نہیں کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے یک دم میری سہاری چیزیں بڑھ جائیں تو اس پر بھی تجھرہ گوھر کرے نا یہ ایک رات ایک ہزار دن سے نہیں یہ ایک ہزار مہینے سے افضل ہے ایک ہزار یک دم آپ کی نیکیوں کی عمر ایک ہزار ماہ تک چلی جاتی ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے اور یہ رات کم ہوتی ہے صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو ویہا یہ جو پانچ تاک راتے ہیں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اترتے حضرت جبریلی امین علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر کے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو جو بندہ اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر میں موجود ہو جو بندہ اس دن اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مسافہ بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں دیکھئے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب معصوص کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر یہ زین ہوں ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہمارے ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے زیادہ ہی انہماک ہونے چاہیے وہ کھو جائے ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں ہماری بیماریاں بھی ہیں ہم لاغر بھی ہیں زوف بھی آ جاتا ہے تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے لیکن لمبی تو باتی کوئی نہیں پانچ تو تاک راتے حضرت سیدہ اشیاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری اشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لئے خود بھی رات کو اٹھتے تھے ہمیں بھی جگاتے تھے کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے تو جاگنے کے دن ہے ساون کی کالی راتوں میں جب بندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے یہ رب کے بندوں کی شان ہے اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیمد پیاری آوے درد مندانو تے یاد سجندی سوتے آمیان جگاوے تو یہ وقت ہے خاص اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ویزن ربہ من کل عمر اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لئے ہر عمر خیر کے لئے آتے تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لئے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تم یہ لینے کی رات ہے ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہو رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہو وہ آرام میں ہو تو یاد رکھے خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ایسا ہی قید ہے اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا یہ تاکراتیں اتنی حسین ہیں کہ تھوڑی سی بندہ حمد کرے تو اللہ عبادت کے لئے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے اسے سکون ملتا ہے تو بھی یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے خوب بیداری کا مظاہرہ کریں تاکراتوں میں میں نے دمزان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے محمر کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں مجسر آنی تین سے ہم قیدہ فرائے جاتے ہیں تو اس رات کرنا کیا ہے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں استقفار پڑے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نعز کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑوں تو فرما عائشہ تم یہ دعا مانگنا اللہم انکا آفون اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا تو حب العافوا اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے فعفوالنی ہم سے بھی درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں بل خصوص وہ لوگ جو اتقاف میں موجود ہیں نیم تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آئی جاتی ہے آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیم تو پھر بھی آئی جاتی ہے لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں سختی نہیں پبندی نہیں فرض نہیں لیکن اگر شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ مارے پاس قیمتی دن ہیں رمضان کے ایک عمل کا ثباب ستر کے برابر ہے تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زائدہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے جہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی تو کسی پروس سے استری لے کے آتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو استری واپس کرنی اس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے